موسیقی پوری دنیا میں کوہرام مچانے والا کورونا وائرس چین نے فلایا لیکن اس سے بچانے کے لئے کئی دیش ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں چین سے لے کر امریکہ اور اسٹریلیا تک دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ویگانی کورونا سے بچانے والی ویکسین بنانے والے ہیں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن اب تک کہیں سے کوئی گھڑنیو سامنے تو نہیں آئی بھارت کے ویگانیک اور کئی دوہ کمپنیاں بھی ویکسین پر کام کر رہے ہیں اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ کورونا ویکسین بھارت ہی بنائے گا کورونا کو جس طرح بھارت لڑ رہا ہے اس کی تاریف WHO بھی کر چکا ہے اور اب ویکسین کو لے کر بھی اندوستانی ویگانیک جلدھی گھڑنیو سنا سکتے ہیں بھارت کی چھ دوہ کمپنیاں کورونا ویکسین پر رات دن کام کر رہی ہیں یہ کمپنیاں قریب ستر ترہ کے ٹیکوں کا پاریکشن کر رہی ہیں اور کم سے کم تین ٹیکیں ہیومن ٹریل کے چرنڈ میں پہنچ چکے ہیں یہ کمپنیاں زائیڈس کیڈیلا سیرم انسٹیٹیوٹ بیالوجیکل ای بھارت بائیو ٹیک انڈین ایمینولوجیکل اور منویکس ہے کورونا کی ٹینشن کی بیچ گجرات سے بھی اچھی خبر آئی گجرات بائیو ٹیکنالوجی ریسٹ سنٹر یعنی جی بی آرسی میں کورونا کے زینوم سیکونس کی پہچان کی گئی ہے گجرات کے مکہ منتری ویجے روپانی نے خود ٹویٹ کر کے جانکاری دی زینوم سے وائرس کی پہچان اور ویکسین بنانے میں مدد ملے گی گجرات میں کئی کورونا وائرس پیڈ مریضوں کے شریر کے وائرس کا جین لیا گیا قریب سو سیمپل کا ڈیرنٹس کیا گیا تب جا کر یہ کامیابی ملی زینوم سیکونس سے کورونا وائرس کی اتپتی دوہ بنانے ویکسین وکسٹ کرنے وائرس کے ٹارگیٹ اور وائرس کو ختم کرنے کو لے کر کئی اہم باتیں پتا چلیں گی زینوم سیکونسنگ وہ پروسس ہے جس کی مدد سے کسی وائرس کی پوری ڈی این اے چین کا پتا لگایا جا سکتا ہے ان سب کے بیچ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے ویگانک رمن آرک گنگا کھیڑ کر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس بھارت میں تین مہینے سے ہے اس کا میوٹیشن بہت جلدی ہی ہوتا ہے اب جو بھی ویکسین منتی ہے وہ بھوش میں بھی وائرس سے لڑنے کا کام کرے گی اس کے علاوہ بھارت کورونا سے علاج میں کارگیٹ ٹیکنک پلازما ٹرانسفیزن کو بھی اپنانے جا رہا ہے دلی کے ایمز میں اس کی جانکاریاں دے دی گئی ہیں اور تیاریاں چل رہی ہیں ابھی دنیا پر میں ویگانی کورونا کی ویکسین منانے میں جھٹے ہیں ایسے میں بلڈ پلازما اسی طرح پر ایک استھائی اپائے ہے جو مریض کے ایمین سسٹم کو اپنا انٹی باڈیز بنانے کے لیے تیار کرتا ہے جس چین سے کورونا کی شروعات ہوئی تھی وہاں بھی ویکسین کی کوچ کا کام یددستر پر چل رہا ہے اب چین سے تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہاں کے ویگانی کو نے کورونا ٹیکے کے لیے کلینکل ٹرائل شروع کر دیا ہے یہ ٹرائل کا دوسرا فیز بتایا جا رہا ہے چین کی میڈیا کی خبر کی مانے تو 84 سال کی عمروالے شخص کو یہ ویکسین دی گئی ہے یہ شخص وہان کا رہنے والا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین کو جنیٹک انجینرنگ پر دیتی سے بنایا گیا ہے اور یہ کورونا وائرس انکرمنٹ سے ہونے والی بیماری کو روٹتا ہے پہلے فیز میں ویکسین کے کلینکل ٹرائل میں مکھے دیان اس کی سرکشہ پر تھا جبکہ دوسرے فیز میں اس کا دیان اس کی شمتہ پر دیا جا رہا ہے کورونا کے خلاف جنگ میں امریکہ پوری طریقے سے آؤٹسورسنگ پر نر بھر ہے لازمہ تقنیق کو چھوڑ کر وہ اب تک کورونا کے خلاف کوئی بڑا اور کارگر قدم نہیں اٹھا سکا A&P نیوز روم کی ریپورٹ